یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدق جاریہ کا مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جو آج کل شوشل میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے اور پورے مسلمان ہندوستان کے اندر یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر یو سی سی کے نام پر جو آج پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے جو لوگ پڑے لکھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یونی فارم سیویل کورٹ کسے کہتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ ایک تو ایک مسئلہ یہ ہے ہم میں سے بہت سائیسے ہیں کچھ نہیں معلوم بس انہیں دکان جانے کمانے گھر جانے خلاص ان کی زندگی اتنے ہوئی لیکن یہ ہندوستان کے اندر یونی فارم سیویل کورٹ جو نافذ کرنے کی بات ہو رہی اس کے تعلق سے الحمدللہ رائد رک کے اندر کئی فارمز اب اپلیک کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو دہلی بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں یونی فارم سیویل کورٹ نہیں چاہیے تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے یونی فارم سیویل کورٹ کہتے ہیں کس کو ہیں یونی فارم سیویل کورٹ ہے کیا آپ کو معلوم ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت مسلمانوں کے کچھ آرٹیکلز بنائے گئے مسلمانوں کے لئے کچھ قوانین بنائے گئے ان قوانین میں ایک آرٹیکل یہ بنایا گیا کہ اس کے اندر کہا گیا کہ ہندوستان میں پورے ہندوستان کا ایک ہی قانون ہوگا پورے ہندوستانیوں کے لئے سب کے برابر ایک قانون ہوگا لیکن اپنے اپنے مذاہد کے طور پر انہیں آزادی دی گئے اسی کے بنیاد پر ایک آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ مسلم پر رسول اللہ مسلمانوں کو دیا جائے گا وہ اپنے قوانین مذہبی قوانین اس حساب سے فالو کریں گے یہ بات وہاں پر ختم ہو گئی جب نمیتگر نے اور دوسرے لوگوں نے تمام لوگوں نے جب قانون بنایا تو یہ بات متین ہو گئی خاموش ہو گئے کہ بھئی سب کے لئے ایک قانون رہے گا اور آج بھی ایک ہی خانون ہے سب کے لئے ایک ہی خانون ہے کہ ہر ایک کے لئے پولیسٹیشن یہ ایک ہے سیویل کوٹ یہ ایک ہے اور سپریم کوٹ یہ ایک ہے ہائی کوٹ یہ ایک ہے چاہے کوئی بھی کیس کرتا ہو چاہے سپریم کوٹ کے اندر کیس کرے چاہے سیویل کوٹ کے اندر کیس کرے چاہے ہائی کوٹ کے اندر جاتے ہیں مسائل ہائی دلی کے اندر جب بڑے مسائل جاتے ہیں تب بھی سب کے لئے ایک قانون بنایا گیا لیکن مذہبی قوانین میں مسلم پرسنلہ کے ماتحاد رکھا گیا اب اس بات کو لوگوں نے کیا کیا کہ یونی فارم سیویل کوٹ یعنی ایک ساہ قانون آج ہندوستان میں ایک ساہی قانون ہے لیکن اس کو ایسے باور کرایا گیا کہ نہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لئے الگ ہندووں کے الگ برہمنوں کے الگ سکھوں کے الگ فلا کے الگ عیسائیوں کے الگ یہ پروپوئگنڈہ کر کے ہندوستان کے اندر ایک بیچینی پیدا کر دی گئی ہندوستان کے اندر بیچینی پیدا کر دی گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے یونی فارم سیویل کوٹ اس آٹھ کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے اندر نزدیک چار شادیاں کرنا جائز یونی فارم سیول کورٹ جیسے نافذ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس میں یہ قانون نافذ کیا جائے گا کہ تم صرف ایک ہی شادی کر سکتے ہو چار شادیاں کرنے کی جائزت تمہیں نہیں دی جائے گی کیوں؟ کیونکہ یونی فارم سیول کورٹ کا خم مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا یونی فارم سیول کورٹ جیسے نافذ ہو جائے گا اس کے بعد تمہارے مذہبی قوانین چھیل لی جائیں اسی کے خلاف مسلمان آج آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آگے والا غیر یہ جانتا ہے جب ایسے شوشے معاشرے میں چھوڑے جاتے ہیں جب کوئی ایسا نار سی سی اے کے مسئلے جیسے اٹھائے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پریشان سب سے زیادہ ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر ہر چار قدم پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو چوچو مربع ہے یعنی اس کے اندر ہر ایک سو کلومیٹر پچاس کلومیٹر پر ایک مذہب چینج ہو جاتا ہے ایک زبان چینج ہو جاتی ہے ایک لینگویج چینج ہو جاتی ہے اتنی زمان اتنی زبانیں اتنی ذاتیں اتنے مسالک اتنے طریقےوں پر عمل کرنے والے آپ تعجب کریں گے ہر ہر قوم میں ہر ہر مسلک پر ہر ہر مذہب میں ہر ہر کمیونٹی کے ماننے والوں میں دردس پانچ پانچ قسمیں وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے ان کو لینا دینا ہی نہیں صرف پریشان گولتے مسلمان ہوتے ہیں کیوں کیونکہ مسلمان بہت سارے جانتے تو ہی ان وسائل کو لیکن بہت سارے نہیں جانتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے پھر مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے ہر بچہ ان باتوں کو سمجھے کہ ہندوستان کے اندر جو قوانین بنائے گے وہ کس طور پر بنائے گے مسلم پرسن اللہ کے کیا کیا مسائل ہیں ہمارے کیا کیا حقوق ہیں یونی فارم سیویل کوٹ کی مخالفات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ مذہبی پیش ہوا مذہبی مسددیں مسددوں میں ہم جمعہ کے دن لوڈی سپیکر آواز دے خطبہ دیتے ہیں بیان کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یونی فارم سیویل کوٹ آئے گا تو اگر وہ کہہ دے گا کہ اس دن کوئی بھی سیویل مائک کا آواز نہیں کرے گا تو اس دن نافذ ہو جائے گا تو پوری ہندوستان کے اندر اس مسائل کو لاکر نوجوانوں میں اور بزرگوں میں عورتوں میں ذہنی تناوشت ذہنی تخاول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان مسلمان پریشان ہو جائے پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا پاور کراتے ہیں یہ اپنی کمیونٹی میں اپنے اپنے مذہبوں میں یہ ثابت کراتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو چھین رہیں ہم جب تک رہیں گے تم آگے رہو گے پھر نہیں اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا اگر ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا تو تمہارے اوپر مسلمان حاوی ہو جائیں گے مسلمان عورتوں پر ظلم کرنے والے بن جائیں گے اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں پھر وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں ان کی قوم کے لوگ کہ صحیح بات ہے یہ پارٹی فلا مسلمانوں کو اب ان کی جو مذہبی قوانین ہیں ان قوانین کو نکال رہی ہے اور ہندوستان کے اندر ان کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کے اندر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے اندرہ گاندی کے دور میں جو ہم دو ہمارے دو کے جو پالیسی پر جو قوانین نافذ کیے گئے تھے وہی نافذ پھر دوبارہ سے کیے جائیں اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں اس کا مطالعہ کرنے سے ان سب چیزوں کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا لیکن گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یونیفارم سویل کوٹ صرف ہمارے لئے نہیں ہے بلکہ اگر نافذ بھی ہوگا تو ہر زبان کے ماننے والے پر نافذ ہونا چاہیے یہ مطالعہ ہوگا کہ ہر زبان کے ماننے والا ہر مذہب کو ماننے والا چاہے وہ عیسائی ہو پادری ہو چاہے وہ برامنز ہو چاہے کوئی بھی مسلک کا رکھنے ہو کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ان تمام کے لئے یکسا سویل کوٹ کے نام پر یہ ہندوستان کے اندر وہ بال مچایا گیا تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے کئی مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی الحمدللہ اور بہت ساری جوہوں میں ہو رہی ہے لیکن جو ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے امت محمدیہ کے جو بھی مسائل ہیں کبھی مسلم پر اصن اللہ پر لوگ نگاہیں رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی جو ہے مسلم قوم کی جو اپنی مذہبی تینشنیں ہیں مذہبی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں الجھنے پیدا کر لیں اور جو ہے جب ہی اپنی زندگیوں میں اُلج جائیں گے پریشان ہو جائیں گے تو یہ لوگ آگے بڑھنے ہی پائیں گے اور ہماری کمیونٹی کے لوگ آگے چلے جائیں گے ایسے کئی ایک عزائم ہیں ان لوگوں کے اللہ تعالی ان کے عزائم کو نیست و نابوت فرمائے اللہ تعالی ان کے عزائم کو برباد فرمائے اور ایسے جو بھی مسلم قوم پر جو اس طرح کی چیزوں پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے